خدا کے دین کی خدمت کا ایک انمول ادارہ ہے ادارہ رہے برے انسانیت تو سب کو پیارا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ اکبر بہت ہی خابلے سر احترام میرے نوجوان دوستوں بزرگوں ساتھیوں اور اپنے اپنے گھروں میں لیٹھ کر میری بات کو سن رہی میری پردنشین ماں اور بہنوں آپ سوچ رہے ہوگی کہ مفتی صاحب نے تکبیر پڑھ کر آج بات شروع کیوں کی تو میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے زلحجہ کا مہینہ شروع ہونے سے دو دن پہلے جمعہ کے بیان میں بھی یہ بات رکھی تھی اور لائف بیان میں بھی یہ بات رکھی تھی اور اسپیشل بھی میں نے یہ پیغام دیا تھا کہ یہ جو دس دن ہے نا ایک زلحجہ سے لے کر دس زلحجہ تک یہ عبادت کے دن ہیں عبادت کی راتی ہیں ایسے ہی میں نے آپ کو بتایا ہوں اور تفصیل سے آگے بھی بتاؤ گا کہ یہ جو تکبیر ہے نا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ ہی سب سے بڑا ہے اللہ ہی سب سے بڑا ہے اللہ ہی سب سے بڑا ہے سپر پاور گری پاور شکتی شالی صرف اور صرف اللہ ہے لا الہ الا اللہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں عبادت کے لائق نہیں پرستش کے پوجہ کے لائق نہیں اور تمام تعریفیں اسی کے لئے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پانچ دن تو یہ تکبیر پڑی جاتی ہے نو زلحجہ کی فجر سے لے کر تیرا زلحجہ کی اثر تک اس کی تفصیل بعد میں بتاؤں گا لیکن علماء نے لکھا ہے کہ ان دس دنوں میں بھی یہ تکبیر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں بازاروں میں مارکٹ میں دکان میں مکان میں کھیتی میں ہر جگہ یہ تکبیر پڑی جائے کیونکہ اللہ کو اس مہینے میں اور خاص طور سے اس عشرے میں اپنی تکبیر اپنی بڑائی کرنا بہت پسند ہے اس لئے میں نے آپ پھر یاد دلانے کے لئے تکبیر سے ہی بات شروع کر دیا خیر آئیے رودانہ ہمارا پرگام ہو رہا ہے دس سے بارہ منٹ کا پیغام زلحجہ کے نام پر پیغام قربانی کے نام پر جس میں قربانی کے مسائل بتایا رہے ہیں گزش تک کل میں نے آپ کو قربانی کے جانور کیسے ہونا چاہیے کون کون سے اس میں عیب ان میں عیب نہیں ہونا چاہیے یہ بتایا تھا اور کون کون سے جانور قربانی میں چلتے ہیں میں نے یہ بتایا تھا آج ایک اہم مسئلہ اکثر لوگ پوچھ رہے ہیں کہ مفتی صاحب اگر ہم نے اپنے نام کی قربانی نہیں کرے مثال کے طور پر ہم ایک ہی وقعہ کارٹ رہے ہیں یا ہم ایک ہی سلے رہے ہیں اور ہماری اتنی ہی طاقت ہے تو ہم اپنے نام کی قربانی نہ کرتے ہوئے اگر ہم نے اپنے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کی تو کیا یہ بہتر رہے گا جی ہاں کیا یہ بہتر رہے گا کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کر دے اور اپنے نام کے قربانی نہ کریں یہ سوال اکثر لوگ پوچھ رہے ہیں اور اکثر لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر ہم نے اپنی نام کی نہ کرتے ہوئے اگر ہم نے اپنے مرحوم ماں یا مرحوم ماں کے نام سے ماں یا مرحوم باپ کے نام سے قربانی کرے یا مرحوم رشدار کے نام سے قربانی کرے تو کیا یہ بہتر رہے گا اگر ہم اپنی نہ کرے اور ان کے نام کی کر دے تو کیا مسئلہ ہے تو آئیے دونوں مسئلے آج میں ایک ہی ویڈیو میں تھوڑا کلیر کر دیتا ہوں پہلا مسئلہ کہ پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بہت احسانات ہیں یقین اتنے احسانات ہیں کہ علماء کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنے بدن کی چمڑی نکال کر اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جوتیاں بنا کر بھی پیش کر دیں تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو چکا نہیں سکتے ہیں اتنے احسانات ہیں تو اب کیا ہم ان کے نام کی قربانی کریں ہر سال کریں یا اگر ایک ہی حصہ کرتے ہیں تو ان کے ہی نام کی کریں کیا مسئلہ ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یاد رکھیں قربانی واجب ہے اس شخص پر جو صاحبِ احسیت ہو صاحبِ مال ہو یہ پہلے میں کلیئر کر چکا ہوں صاحبِ احسیت صاحبِ مال ہیں تو آپ پر قربانی واجب ہے لیکن اب اس میں ایک مسئلہ سمجھ دیجئے کہ اگر آپ ایک ہی حصہ کر پا رہے ہیں جیسے بڑے جانور میں ساتھ حصے ہوتے ہیں تو آپ ایک ہی حصہ لینے کی آپ کی طاقت ہے یا آپ ایک ہی بکرہ دمبہ بھیڑ وغیرہ زوا کر رہے ہیں جس میں ایک ہی شخص کے قربانی ہوتی ہے تو آپ یاد رکھیں کہ پہلے آپ پر آپ کے نام کے قربانی واجب ہے پہلے آپ پر آپ کے خود کے نام کے قربانی واجب ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سے کرنا آپ پر واجب نہیں ہے آپ پر نبی کے نام کی کرنا آپ پر واجب نہیں ہے بعض لوگ کبھی کبھی یہ بھی مسئلہ پوچھتے کہ اگر ہم پہلی بار قربانی کرنا اس سے پہلے کبھی ہم نے قربانی نہیں کیا تو کیا مفتی صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی ہی پہلے بار پہلی بار میں نبی کے نام کی ہی کرنا پڑتی ہے تو مسئلہ سمجھ لیں کہ آپ پہلی بار کریں یا ہر بار کریں یا برسوں سے آپ کرتے آ رہے آپ کو پہلے آپ کے نام کی خود کے نام کی قربانی کرنا واجب ہے اور اس کے بعد اگر اللہ نے آپ کو خوب مال دیا ہے اور اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے تو آپ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی کیجئے صحابہ کے نام کی کیجئے اپنے مرحوم ماباپ کے نام کی کیجئے اپنے رشتداروں کے نام کی کیجئے آپ کس کے بھی نام کی کر سکتے ہیں لیکن سب سے اہم مسئلہ سمجھ لیں کہ پہلے آپ کو آپ کے نام کی قربانی کرنا واجب ہے آپ نے اپنے نام کی قربانی اگر کر لیا اور پھر اللہ نے اگر آپ کو طاقت دی ہے تو آپ پچاسوں رشتہ داروں کے نام سے کریں یا صحابہ کے نام سے کریں یا جو بھی جس کے بھی نام کی آپ کو کرنی ہے مرحوم کے نام کی بھی تو پہلے آپ کو آپ کے نام کی کرنا واجب ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آپ اگر آپ سسر کے نام کی بھی کر رہے ہیں تو آپ کو پہلے آپ کے نام کی قربانی کرنا واجب ہے اگر آپ کے پاس ایک ہی حصے کی طاقت ہے تو آپ آپ ہی کے قربانی کریں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی نہیں کریں گے اپنے مرحوم ماں یا باپ یا رشداروں کے نام کی نہیں کریں گے اس مسئلے کو کے لئے طور سے سمجھ لیجئے ایک اور اس میں مسئلہ کہ اگر آپ مرحوم ماں باپ کے نام کی کر رہے ہیں لیکن پہلے تو آپ کو آپ کی نام کی کر رہے ہیں یہ پہلے سمجھ لیجئے پھر اگر آپ کے پاس طاقت ہے اور آپ مرحوم ماں باپ کے نام کی کر رہے ہیں تو اس میں دو چیزیں ہیں سمجھنے کی اگر ماں یا باپ نے مرتے وقت میں ہم کو وسیعت کر دیا کہ میرے نام کیوں قربانی کرنا اگر وسیعت کر دیا تو پھر اس میں ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ پھر وہ سارا گوشت جو مرہوم ماں یا باپ کے نام کے کیا گیا کی ہے وہ سارا گوشت صدقہ کر دیا جائے پھر آپ نہیں کھائے گی صدقہ کر دیا جائے غریب انپاٹ دیا جائے اور دوسری یہ ہے کہ ماں باپ تو مر گئے ہیں لیکن ماں باپ نے ایسا کوئی وسیعت نہیں کی تھی وسیعت نہیں کی تھی کہ میرے نام کی قربانی کرنا بلکہ میں خود اپنی خوشی سے کرنا چاہ رہا ہوں میں خود اپنی خوشی سے کرنا چاہ رہا ہوں ماں باپ کے نام سے مرحوم ماں باپ کے نام سے اپنی خوشی سے کرنا چاہ رہا ہوں تو پھر اس کا گوشت آپ خود بھی کھا سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی کھلا سکتے ہیں وہ صدقے کا نہیں ہوں گا بلکہ آپ خود بھی کھا سکتے ہیں دوسروں کو بھی کھلا سکتے ہیں تو یہ اہم مسئلہ تھا قربانی کے تعلق سے یہ اہم مسئلہ تھا اور پھر آخر میں ایک بار پھر میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دوسروں کے نام کی قربانی کر سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے آپ اپنے نام کی قربانی کریں اور پھر اللہ نے آپ کو اگر طاقت دیا ہے تو آپ حضور پاکس سلم کی نام کی کریں صحابہ کے نام کی کریں ماباب کے مرحوم ماباب کے نام کی کریں یا کسی کے بھی نام کی کریں لیکن پہلے خود پر اپنے نام کی قربانی کرنا واجب ہے اس مسئلے کو دوسروں تک پہنچا دے تاکہ دوسروں تک پہنچے گا اور ان کو بھی صحیح مسئلہ پتا چلے گا تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا اور ہم کو بھی ملے گا اللہ حافظ کونے بھی کیا ہے ادارہ تاکہ دوسروں تک پہنچے گا